موسیقی آج جمعوں میں دھن تیرس کا تیوہار بڑی دھوم دھوم سے منایا گیا اور لوگ بڑی سنکھا میں خریداری کرتے ہوئے دیکھے گئے جہاں پر برتنوں کی دکانوں پر یہ لوگ کا خریداری کر رہے تھے اس کے علاوہ دوسرے بھی سامان خرید کر لوگ گھروں کو لے کر جا رہے تھے برتنوں کو خریدنے کی ایک خاص روایت ہمارے جمعوں میں اور پورے دیش میں دیکھی جاتی ہے کہ لوگ دھن تیرس کے دن برتن خریدتے ہیں اور انہیں لے کر کے ساتھ جاتے ہیں اور آج اچھی خاصی بھیڑ برتنوں کی دکانوں پر دیکھی گئی جس میں بڑی سنکھا میں لوگوں نے بھن پرکار کے برتنوں کی خریداری کی اور اس کے لئے دکانداروں نے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ لوگ اس دن خریداری کر سکے اس کے علاوہ دوسری سامان کی بھی لوگوں نے بڑی سنکھا میں خریداری کی دن خریداری کر سکے ان کے سوامی ہیں اور جو تھرنمتری جی ہیں ان کے سواست کے دینے والے ہیں ان دونوں کی خاص طور پر آج کل آج کے دن پوڑا کیانے کے ہی ہے شام کو ان کے آگے دیئے جلائیں اور ان کے جو ہے کوبیر جی کا منتر بولنا ہے چاہیے ان کے پوڑا کرنے پر ان کا منتر ہے اوم رنگ کوبیرہ اے نما رجنی شرمہ میران آئے آج تان تریسٹی ہے تان تروسی لوگ برطن کریدے ہیں اس واسے کریدے کہ کار دیسو کی سمردیہ سے سکھ شانتیہ سے برطن جرور کریدے ہیں تان تریسٹی ہے مطلب لوگی نمی نمی برطن لیندے ہیں ڈیکوریشن ہے اپنے دکھ کارانسی سیابڑ کرتے ہیں سفائیس ہوئی کرتے ہیں لکشمی ماتا تھا لکشمی ماتا تھا لکشمی ماتا تھا دھن تیرس کے سلسلے میں ہی جمہو میں بڑی سنکھیا میں لوگ خریداری کر رہے تھے اور مٹھائی کی دکانوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کو مٹھائیوں کی خریداری کرتے ہوئے دیکھا گیا جمہو میں ویبین پرکار کی مٹھائیاں خرید کر ایک دوسروں میں بانٹی جاتی ہیں اور جس سے میں پریم بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے اور لوگ اس تیوہار کو جہاں پر آتیش وازی کے تیوہار کے روپ میں مناتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں مٹھائیوں کی خریداری بھی بڑی سنکھیا میں ہوتی ہے حالانکہ کچھ ملاوٹی مٹھائیاں بھی بیچ جاتی ہیں جس سے ہم سب کو سادان رہنا چاہیے منوہر گپتہ سائنی دھی ہٹی تو ایسا ہے کہ دیوالی کا تیہار تو آ رہا ہے پر جو افیکٹ ہے نوٹ بندی کا وہ تو دکھ رہا ہے کہ ابھی اسی حساب سے رش نہیں پڑھ رہا ہے جیسے ہونا چاہیے باقی آگے ہو سکتا ہے ایک دو دن تک رش پڑھ جائے باقی جمہو واسیوں کو دھند روستی اور ہیپی دیوالی دیوالی کی شپ ٹامنا ہے میرا نام مدن لالے جی اور میں اس دکان سے کوئی بیٹ پنجی تری فال ہو گیا اور جنی درہ دھوں میں چیونا لہا تو میں نے کوئی دفلی نہیں دیا میں بچپن سے اس دکان سے آ رہا ہوں مجھے اس دکان میں آتے ہیں کہ تیس چالی سال ہو گئی ہیں اور مٹھائی کی بھی جو ہے یہاں کا کوئی لاجواب مٹھائی ہوتی ہے ان کے فاتر صاحب کے ٹائم سے ہم یہاں سے مٹھائی اگرہ لیتے جا رہے ہیں تو کافی پرانے ہی ہم ان کے کسپنر ہیں میرا نام کربی شرما ہے یہ دکان پکڑنگا میں ہے یہ دکان نائنٹی سکسٹی سیون سے سٹیبلیسٹ ہے ایک چنی یہ دکان میرے فاتر صاحب کیا کرتے تھے تو ہم سیکنڈ جنریشن میں ہیں یہ جیدر تک کام کی آب بات آپ پوچھ رہو کام اب تک تو فیلال ٹھیک ہے دپاولی ہمارا ہندو کا مہین تحوار ہے تو کام میرے ساپس اب تک اچھا ہے ابھی دو دن بیچ میں ہیں تو آئی ہوپ کی اور اچھا ہوگا مٹھائییں ہمارے پاس تقریباً کوئی تیس پتیس پرکار کی ہیں اور مین جنریلیس میں جو چلتی ہیں وہ ایک رس گلی ہوگاً رس بری مرکہ چھینے کی جو مٹھائی ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں تو آج کل تھوڑا یہ ہے کہ پچھلے دو تین سالوں سے کھوئی کی جو مٹھائی ہیں اس کی طرف کسٹوپر کا روزان تھوڑا سا کام ہوا ہے جیسے کی باہر سے وہ سنتھیٹک کھوئے وگر آیا کرتا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا روزان کام ہوا ہے باقی اور جو دیسی مٹھائییں ہیں ہماری لوکل جو بداؤٹ کھوئے بنتی ہیں ان کی ڈیمانڈ پسلے چار پائنس سال سے کافی بڑی ہے اور ویسے بھی کوئی بھی اچھا دکاندار جو ہے وہ کھوئے جو ہے جو سنتھیٹک کھوئے گا آج کل چل رہا ہے وہ یوز نہیں کرتا کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ڈیپارٹمنٹ بھی جانکاری دیتا رہتا ہے تو اس میں ہمیں ڈیپارٹمنٹ بھی کافی کوپریٹ کر رہے ہیں دیوالی کے سلسلے میں آتش بازی کے سٹال جمعو کے ویبین علاقوں میں لگائے گئے ہیں اور یہاں پر ویبین پرکار کی آتش بازیاں رکھی گئی ہیں جس کو خریدنے کے لیے خریدار اس سمیں آ رہے ہیں حالانکہ ان سے پردوشن بھی بڑھتا ہے اور اسی سلسلے میں دلی میں جس پرکار سے آتش بازی چلانے پر پوری طریقے سے روک لگائی گئی ہے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم آتش بازی کریں کم سے کم ان پٹاکوں کا استعمال کریں کیونکہ ان سے بہت زیادہ پردوشن ہو جاتا ہے جس سے آگے ہی ہمیں بہت ساری جو ہے وہ پردوشن سبندی سمسےوں سے جوجنا پڑ رہا ہے تو اگر ہم اس کا کم پریوک کریں گے تو پردوشن کم ہوگا اور لوگوں کو اس سے کم نقصان ہوگا حالانکہ لوگ اس سمیں دیوالی کے تیوہار کے سلسلے میں آتش بازی خریدتے ہیں اور ان کا اپیوگ بھی کرتے ہیں اور دکاندار اس سے کافی خوش بھی ہیں کام تو تھوڑا ڈیلا آئی کا لوگ جو ہے سیم ڈائم ہی آتے ہیں پٹاکے لینے کے لیے بچوں کے لیے ہم نے پرینڈلی پٹاکے رکھے ہوئے ہیں جو پولوشن والے ہیں وہ ہم نے کم رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہلکا مسالہ ہوتا ہے ہلکی کمپنی ہوتی ہیں اس لیے ہم نے ٹوٹلی مال جو ہے کارک برانڈ کا ہے اس میں پولوشن بھی کام ہوتا ہے بچوں کو مجھا بھی آتا ہے رنگ برنگیں کلتے ہیں پولچڑی میں سے اناروں میں سے ریڈ کلر گرین کلر ایک تو ہوتا ہے خالی دھومے والا پٹاک وہ ہم نے سیل کاری نہیں آگے جو ہے نا دیوالی آتی تھی تو آٹھ دن پہلے ہی لوگ تیاری کرنا شروع کرتے تھے آج کل جہی ہے کہ آج دیوالی آج ہی لیں گے یا ایک دن پہلے لے لیں گے جزا 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 اس لیے آج شام سے کام شروع ہو جائے گا کافی ٹیلی پھون آرہے ہیں ہم آرہے ہیں ہم آرہے ہیں تو میرے خیال میں کافی کلائنٹس جو میری ہے پرانی کو چاری سال پرانی وہ سب ہی آئیں گے پہلے تو سب ہی جموع واسیوں کو شب کامنائے دیوالی کی تو میں سندیب بیدی پچھلے دس بارہ سال سے پندرہ سال سے پٹاکو کا کام کر رہا ہوں پہلے پرینڈ میں ہمیں پرمیشن ملتی تھی اس کے بعد ہمیں پچھلے دو تین سال سے یہاں جیڈی پارکنگ جیول میں پرمیشن ملی ہے پڑھاکے لگانے کی تو جس طرح سے پہلے کام ہوا کرتا تھا اس سال ویسا کام نہیں ہے ابھی لگ رہا ہے کہ دیوالی کو دس بارہ دن ہے پرسو دیوالی اور ہمیں لگ رہا ہے ابھی دس بارہ پندرہ دن دیوالی کو ہیں تو میرے کو لگتا ہے اس کا میجر کارن جو ہے وہ جی ایسٹی بھی ہو سکتا ہے بگز جی ایسٹی کے کارن مارکیٹ میں پیسوں کا فلو بزنس کا فلو بڑا کم ہو چکا ہے تو نیچلی اس کا اثر جو ہے وہ پٹاکوں کی مارکیٹ میں بھی بڑے گا میرا نامی شاہ سار پٹاکوں کام کام اس پر بہت ہی کم ہے پچھلے بعد سے زیادہ سے بہت ہی فرق پڑھا گیا جی ایسٹی لگنے سے لوگوں کو پرشانی آ دی ہے اسی بارے سے کام تو بلکل نہیں کر لو دو دن جائے گیاں پتہ نہیں کتنا کام لگے گیاں کتنا نہیں میں انیس سو اسی سے یہ پٹاکے کا کام کرتا ہوں سیزن پر بیچتے ہیں لیکن اس سال جو مارکیٹ بلکل سرم تھنڈی مارکیٹ ہے پہلے تو ہم ہمارے پندہ دن پرمیشن ملتی تھی آس آستہ وہ ہندوان کا تیار ہے اس کو دس دن کر دیا پھر آس آستہ پانچ دن کی پرمیشن ڈی سی صاحب نے دیا تو یہاں یہ پٹاکے لگے ہیں تو ادھر سے ہمیں بھی پرمیشن دیتے ہیں ادھر آوٹسائیڈ بشنا وغیرہ بھی دے دیتے ہیں وہاں ہلکا مال بکتا ہے پھر بھی مطلب کی گھاگ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے پیسے بہت نسپیلٹی بھی بہت سارے پیسے ہی کٹھے کرتی ہے ویس ویس آزار پی ہم سے لے لیتی ہے پانچ دن کی پرمیشن دیتی ہے یہاں جی ڈی اے پارکنگ ہے تو یہاں سال کا ٹھیکہ جو ہے وہ بارہ لاکھ یا چونہ لاکھ کا ہوتا ہے تو یہاں ہم سے ویس ویس پر سٹال کے حساب سے چھوٹے سٹال سے ویس ویس دار دیا لیا جاتا ہے ویس بائی ویس کا موسیقی